السلام علیکم یہ میری فروزن سیکھ کباب بریانی ہے جو جھٹ پڑ بن گئی تھی اگر آپ کے پاس کباب ہوں تو آپ لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا یہ میں نے مسالے کے لیے کھیمیں سب سے پہلے پیاز چامل کی ہیں دو درمیانی پیاز تھی کیونکہ اس کا مسالہ اگر زیادہ ہو بریانی کا تو اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے لیے میں نے یہ پیاز ہے اور یہ میرے پاس فروزن ٹماٹر اور میرے پاس کش کی ہوئی کیری میں نے ڈالی ہے فریش امنی نہیں تھی سو میں نے یہی ایڈ کیا درہا کھٹاس مزے کی لگتی ہے بریانی میں تھوڑی سی میری پیاز تھوڑے سے پنکی شو گئے ہیں دونوں چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں ساتھ ہی میں بریانی مسالہ ایڈ کروں گی اگر بریانی مسالہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اپنے مسالے نمک میچ وغیرہ گرم مسالہ وغیرہ شامل کر سکتے ہیں جائفل جویتری بھی شامل کر سکتے ہیں بریانی میں جو کہ بہت اچھا سا ٹیسٹ دے گیا کو چونکہ میں پاس چاول زیادہ تھے لہذا میں نے مسالے کے ساتھ ایک ٹیبل سپون مرچ اور ایک ٹیبل سپون میں نے نمک اور ایڈ کیا تھا کیونکہ میرے گھر والے ذرا تیز مسالے کی بریانی کھاتے ہیں میں نے یہ ایڈ کیا یہ دیکھیں یہ میں پاس فروزن سی کباب تھے نو دست کے قریب میں نے سی کباب لیے اس کو میں نے ایک کو تین ہی سو میں ڈیوائیڈ کیا اور یہ بھی میں نے شامل کر دی ہے کبھی کبھی بندے کا موڈ نہیں ہوتا کہ بندہ کباب بنایا ہے یا کوئی اس طرح لمبا چڑا کام کریں بس اگر یہ پڑے ہو تو جھٹ پڑ سپریانی بندہ بنا سکتا ہے ساتھی میں نے آلو بھی شامل کر دی ہے آپ کی اپنی مرضی ہو تو آلو شامل کیجئے گا اگر نہ نہیں بچے تو چونکہ آلو شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے بس آپ یہ مسالہ اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ آلووں کو بوائل مطلب بلنے تک اس کو تیار کر لیجئے گا مسالہ ریڈی ہو جائے گا بس پھر آپ چاولوں کو بوائل کریں اوپر یہ مسالہ ایڈ کیا اور ہماری جھٹ پڑ سی بریانی تیار ہو جائے گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا لائک شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اس کو انجوائے کیجئے گا اوپر کلر ڈالے ہری مش ڈالے فدینہ ڈالے فدینہ کی پتیاں تھی سو میں نے اس میں ایڈ کر دی یہ جھٹ پڑ سی ہماری بریانی تیار ہو گئی دم دیا اس کو میں نے دس منٹ کے لیے کلر ڈالا اوپر اور یہ زبردستی پر یعنی میری ریڈی ہو گی ضرور ٹرائے کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی